دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے پاکستان کی تاریخ میں کئی دہائیوں تک چلنے والے پروگرام نیلامگر اور تارک عزیز شو سے شہرت پانے والے میزبان تارک عزیز پچھلے دنوں لاہور میں انتقال کر گئے وفات کے وقت ان کی عمر 84 برس تھی تارک عزیز صرف نیلامگر یا تارک عزیز شو کے میزبان ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک بہت اچھے شاعر اور مصنف بھی تھے اور ان کی آواز میں کمال کا جادو تھا بز میں تارک عزیز میں جب بھی وہ کوئی شیر پڑھتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے سما رکھ سا گیا ہو اور وقت تھم سا گیا ہو ان کے الفاظ جب سننے والوں کی سماعتوں سے ٹکراتے تو ان کی آواز کے سہر سے سننے والوں پر جیسے سکوت تاری ہو جاتا اور سننے والے ان کی آواز سن کر مدھوش ہو جاتے ہیں کیا اگر کسی ملک کو دیکھنا ہو کہ اس وہ کتنا امیر ہے خدا کا کتنا قرم ہے اس ملک پر تو یہ پوچھے کہ کیا اس ملک کے پاس سمندر ہے پاکستان کے پاس سمندر ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پاس پہاڑ ہیں دنیا کی آٹھ خوبصورت ترین اور بلند ترین چوٹیوں میں سے چھے پاکستان کے پاس ہیں پھر کہتے ہیں کیا اس کے پاس رکستان ہے ہمارے پاس تھر کا رکستان ہے چولستان کا رکستان ہے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس میدان بھی ہے پاکستان کا چالیس فیصد رقبہ میدانی ہے گویا دینے والے نے اپنی فیجازیوں میں ہمارے لیے کبھی نہیں کی پانی کہاں آکے مرا کہ ہم اچھے والد ثابت نہ ہو سکیں ہمیں کوئی جینئس لیچر نہیں ملا آج لوگ دو سڑکیں بنا کے چار پول بنا کے دو تعلق بنا کے اور بڑے فخر سے اخبارات میں تذکیری چپواتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں میں آپ سے قبائی سے پوچھتا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ رہے والد صدب نے مدینہ میں مکہ میں کتنے پول بنائے تھے کتنی سڑکیں بنائی تھی کوئی پول نہیں بنایا کوئی سڑک نہیں بنائی کیا بنایا کون بنائی جب پول بن جاتی ہے پول خود بن جاتے ہیں سڑکیں خود بن جاتے ہیں تارک عزیز انیس سو چھتیس میں برسگیر پاکو ہند کے شہر جہلندر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے وقت وہ اور ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے انہوں نے اپنی گریجویشن گورنمنٹ کالج ساہیوال سے کی اور باد ازان روزگار کی تلاش میں لاہور آگئے انہوں نے اپنے کیریئر کے آگاز میں اپنی زندگی میں بہت سی مشکلوں کا سامنا کیا اور بالاخر انیس سو چونسٹھ میں جب ریڈیو پاکستان کا آگاز ہوا تو انہیں اپنی سہر کن اور جادوی آواز کی وجہ سے ریڈیو پاکستان میں کام مل گیا اس طرح تارک عزیز ریڈیو پاکستان میں کام کرنے والی اولین شخصیات میں سے ایک بن گئے اس کے بعد جب پاکستان ٹیلیویزن کا آگاز ہوا تو پاکستان ٹیلیویزن کی پہلی نشریات کا آگاز بھی تارک عزیز نے کیا السلام علیکم پاکستان ٹیلیویزن سرویز کی جانب سے تارک عزیز آپ سے مخاطب ہے خوادین حضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی چھپیس تاریخ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلیویزن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے آج وہ دن ہے جب اپنی اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں اس کالجوں کے شہر میں اس باغوں کے شہر میں اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلیویزن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے ابھی کچھ دے پہلے صدر پاکستان جنرل محمد علیو خان کے ہاتھوں نشریات کا باقیدہ افتتا ہوئا ہے اس وقت شام کے ساڑھے چھے بجے ہیں ایک نگاہ گھڑوں پر ڈال لیجے تو ہماری نشریات کا باقیدہ آغاز ہوتا ہے میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں تو بچوں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناو اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے لیکن انہیں اصل شہرت انیس سو پچھتر میں پاکستان ٹیلیویزن پر نشر ہونے والے پروگرام نیلامگر سے ملی ان کا یہ پروگرام نیلامگر شروع کرنے کا انداز دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے عوام میں بہت مشہور ہوا ان کی شہرت اور عوام میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا یہ شو نیلامگر پاکستان ٹیلیویزن پر مسلسل چالیس سال تک چلتا رہا اور اس پروگرام کو پھر بعد میں ان کے نام کے ساتھ ہی منصوب کر دیا گیا اور نیلامگر سے بدل کر بز میں تارک عزیز رکھ دیا گیا حکومت پاکستان نے تارک عزیز کی خدمات کے سلے میں انیس سو بانوے میں انہیں صدارتی تمگہ حسن کارکردگی سے نوازا تارک عزیز صرف میزبان ہی نہیں تھے بلکہ بہت اچھے مصنف اور کالمنگار اور بہت اچھے شاعر بھی تھے ان کے کالموں کا مجموعہ داستان کے نام سے جبکہ پنجابی شاعری کے کلام کا مجموعہ حمزاد دادکھ کے نام سے شایع ہوا تارک عزیز اپنے اندر ملک اور قوم کی خدمت کا بہت زیادہ جذبہ رکھتے تھے اسی جذبے کے پیشے نظر انہوں نے سیاست کے میدان میں بھی زور ازمائی کی تھی زمانہ طالب علمی میں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حامی تھے لیکن بعد میں انیس سو ستانمے میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی اور مسررت حاصل ہوگی کہ انیس سو ستانمے کے الیکشن میں تارک عزیز نے پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان کو شکست دی تھی پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تارک عزیز کی وفات پر ان کے اہل حانہ سے تازیت کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اپنے وقت کے آئیکون تھے اور ٹی وی گیم شو کی بنیاد رکھنے والے تھے آپ کو یہ جان کر بھی یقیناً انتہائی مسررت ہوگی کہ تارک عزیز کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے وفات سے پہلے وہ اپنی تمام جائداد اور تمام اصاسے حکومت پاکستان کے نام کر گئے ہیں یہ ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کا آخری سلام کہ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو یہ کوورٹ نائنٹین کب ختم ہوگا اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پاکستان کے ڈاکٹرز پیرامیٹکل سٹاف اور نرسز نے جس جوان مرتی سے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ قابل داد ہے اور انشاءاللہ جس طرح سے یہ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یہ انشاءاللہ کامجاب و کامران ہوں گے سی سی ایل فارما کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی دعاوں سے اور آپ کی محنت سے آپ کے رکھ جگہوں سے انشاءاللہ ہم کامجاب و کامران ہوں گے اور یہ وبا پاکستان سے بہت دور چلی جائے گا سنو اے مسیحہ نفسان سنو لہو میں بھی کے تمام موسم گواہی دیں گے وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دیں گا کہ جب اندھیروں کی کوکس سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحہ مر چکے ہیں تم کھڑے تھے تمہاری آنکھوں کی تاکچوں میں ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہے روح کے در بھی ہو اور پردہ در بھی خودی ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہے تمہاری آنکھوں کی تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائی نئے دیے ہمیں جلائے سنو اے ہم نفسان اے مسیحہ نفسان سنو اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت جس انداز سے رنگ لا رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مرض پاکستان سے ہتھ ہو گئے پاکستان زندہ بار اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی اور بھی نئی نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ہماری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ